دوستو اس سے پہلی ویڈیو میں ہم نے آپ کو دکھایا تھا کہ ایران کا سب سے بڑا دشمن سعودی عرب کتنا طاقت وہ ہے لیکن اس ویڈیو میں ہم آپ کو دکھائیں گے کہ ایران کتنا طاقت وہ ہے ایران کے پاس نہ تو جدید تیاریں ہیں نہ ہی اسے دنیا میں کوئی ملک جدید ویپن سسٹم فروخت کرتا ہے اور ایران کو سخت عالمی فبندیوں کا بھی سامنا ہے تو ایسے میں ہم دیکھنے کی کوشش کریں گے کہ وہ کون سی طاقت ہے جو ایران کو اپنے سے بڑے امریکہ جیسی طاقت اور سعودی عرب اور اسرائیل جیسے ملکوں کے مقابلے میں کھڑا کرتی ہے اور وہ کون سی ایران کی کمزوریاں ہیں جو ایران کو اس حد تک مجبور کر دیتی ہیں کہ اسے مغربی ممالک کے ساتھ نیوکلر ڈیل کرنا پڑتی ہے ایران کی سب سے بڑی طاقت اس کا جگرابیہ ہے ایران خلیج فارس پر قائم ہے اور یہ جگہ نہ صرف خود تیل سے مالا مال ہے بھرکہ اس کے پڑوسی ممالک قطر بحرین قویت اور اس کے علاوہ خود ایران بھی تیل سے مالا مال ملک ہے خلیج فارس ہی وہ سمندری علاقہ ہے جہاں سے دنیا کی چالیس فیصد تیل کی سپلائی ہوتی ہے اگر ایران اس علاقے کو کسی طرح سے بند کر دے تو دنیا کی چالیس فیصد تیل کی سپلائی رکھ سکتی ہے جس سے عالمی میشت کو شدید دھچکہ لگے گا یہی وجہ ہے کہ امریکہ کے بحری بیڑے ہر وقت اس علاقے میں موجود رہتے ہیں تاکہ سپلائی لائنگ کو کسی بھی منکنہ مہم جو اس سے بچایا جا سکے امریکہ کے یہ جنگی پہری بیڑے ایران کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج ہے ایران کی ایک اور بڑی خوبی اس کی انقلابی اور نظریاتی حکومت ہے جو کہ امریکہ کے خلاف انقلاب کی صورت میں قائم ہوئی تھی یہی وہ وجہ ہے جس کی وجہ سے ایران اپنے پروسی ممالک کے تنازیات میں غیر جانب دار رہنے کے بجائے ان کا رفیق بن جاتا ہے ایران کے عراق کی مجودہ شیعہ حکومت شان کے صدر بشار الاسد لبنانی تنظیم حسب اللہ کے ساتھ بھی اسی وجہ سے گہرے تعلقات ہیں ایران اسرائیل کے حراف ان گروپوں کی فوجی اور معاشی مدد بھی کرتا ہے عرب مسئلہ تنظیم حماس اور حسب اللہ اسرائیل کے خلاف میڈ ان ایران نظائل بھی استعمال کرتی ہیں وہ وجہ ہے امریکہ اسرائیل اور سعودی عرب کہیں محاضوں پر ایران کے خلاف جنگ لڑے ہیں جن محاضوں پر یہ ممالک ایران کے خلاف لڑائی لڑے ہیں ان میں یمن شام اور فلسطین شامل ہیں کچھ عرصہ قبل شام میں امریکہ نے ایرانی جنرل سلمانی کو مزائل حملے میں شہید کر دیا تھا جس کے بعد ایک بار پھر سے عرب خطے میں کشیدگی میں اضافہ ہو گیا تھا اس کے بعد ایران نے بھی جوابی حملے میں شام امریکی فوجیوں پر حملہ کیا امریکہ کا دعویٰ ہے کہ اس حملے میں کوئی بھی امریکی فوجی خلاق نہیں ہوا لیکن ایران کا دعویٰ ہے کہ اس نے سو سے زائد امریکی فوجیوں کو خلاق کیا ہے اس کے بعد ایران اسرائیل اور امریکہ کے خلاف مسلح عرب تنظیموں حماس اور حضب اللہ کی کھل کر مدد کر رہا ہے ایران دنیا کی بیسویں بڑی فوجی طاقت ہے جبکہ اس کا دشمن امریکہ پہلی اسرائیل پندرمی اور سعودیہ عرب چوبسویں بڑی فوجی طاقت ہے ایران کا دفاعی بچٹ چھ ارب تیس کروڑ ڈالر ہے جبکہ اس کے سب سے بڑے دشمن امریکہ کا بچٹ پانچ سو ستاسیس ارب امریکی ڈالر ہے اسرائیل کا پندرہ ارب امریکی ڈالر اور سعودیہ عرب کا چھپن ارب تیس کروڑ ڈالر ہے اور ہم جانتے ہیں کہ پاکستان کا دفاعی بچٹ ساڑھے نو کروڑ امریکی ڈالر کے قریب ہے ایرانی فوج کی تعداد پانچ لاکھ پینتیس ہزار کے قریب ہے ایرانی فوج کا سب سے طاقتور حصہ انقلابی گارڈز ہیں جن کے امریکہ نے دہشتگرد بھی قرار دیا ہے جس کے بعد ایران نے بھی امریکی فوج کو دہشتگرد قرار دیا ہے ایران کے پاس پانچ سو کے قریب جنگی تیارے اور ساڑھے سولہ سو کے قریب ٹینک بھی موجود ہیں سخت پابندیوں کے باوجود ایرانی فوج مصر اور اسرائیل کے بعد خطے میں سب سے بڑی طاقتور فوج مانی جاتی ہے سخت پابندیوں کی وجہ سے ایران کو دوسرے ممالک سے جدید اسلاح نہیں ملتا اسی لیے اس نے اس کمی کو مزاہل بنا کر پورا کیا ہے اس وقت ایران شورٹ رینج اور لونگ رینج مزاہل تیار کر رہا ہے جن کی رینج سو کلومیٹر سے لے کر تین ہزار کلومیٹر کے قریب ہے ایران کو ایران اپنی پریڈ میں فخریہ طور پر پیش کرتا ہے ایران جنگی تیارے اب دوز بحری جہاز ٹینک اور مزاہل اور دیگر اسلاح خود تیار کرتا ہے لیکن ماہرین کا کہنا ہے کہ یہ ایران کی یہ ٹکنولوجی پرانی طرز کی ہے اس لیے کھلی لڑائی میں یہ اسلاح جدید اسلاح کا مقاولہ نہیں کر سکے گا یہاں ہم آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ ملکوں کی طاقت اسلاح گولہ برود ہی نہیں ہوتی بلکہ ان کی طاقت ان کے عالمی تعلقات کی بنیاد پر ہوتی ہے ایران کی عالمی تحادیوں میں روس اور چین شامل ہے لیکن یہ بمالک عالمی پبنیوں کی وجہ سے کھل مکھلہ ایران کو اسلاح یا ٹکنولوجی فرام نہیں کر سکتے لیکن ایران کی مغربی ممالک کے ساتھ نیوکرل ڈیل کے بعد جب پبنیاں نرم ہوئی تو روس نے ایس تین سو مزاہل سسٹم ایران کو فرام کیا یہ ایک مزاہل شکن اور تیارہ شکن دفاعی نظام ہے جس کی ایران کو اسرائیل کے فضائی حملوں سے بچنے کے لیے ست درورت تھی ایران کی فوجی طاقت میں ایٹمی ہتھیار شامل نہیں جس کی وجہ مغربی ممالک کے ساتھ ایٹمی ڈیل تھی لیکن حالیہ امریکی کا شرگی کے بعد ایران نے یہ ڈیل ختم کر دی ہے اور ایک بات پھر سے ایٹمی ہتھیار بنانے کی کوششیں شروع کر دی ہیں معاشی لحاظ سے دیکھا جائے تو ایران کا جی ڈی پی چار سو بتیس ارب امریکی ڈالر ہے جبکہ پاکستان کا جی ڈی پی تین سو چار ارب امریکی ڈالر سے زیادہ ہے عالمی پبندیوں کے درمیان جو چیز ایران کی میشی حالت کو بہتر کرتی ہے وہ تیل اور گیس ہے ونزویلہ کینڈا اور سعودیہ عرب کے بعد سب سے زیادہ ثابت شدہ زخائر ایران کے پاس مجود ہیں جبکہ ایران گیس کے زخیرے رکھنے والا دنیا کا دوسرا دوسرا بڑا ملک ہے امریکی پبندیوں نے ایران کی تیل کی فروخت کو مشکل بنا دیا تھا لیکن سخت پبندیوں کے باوجود بھارت چین اور روز ایران سے تیل خرید رہی ہیں جس سے ایرانی میشت کو بہت بڑا سہارا مل رہا ہے ایران پاکستان کو بھی گیس بیچنے کے لیے تیار ہے لیکن قیمت زیادہ ہونے اور امریکی پبندیوں کی وجہ سے پاکستان ایران سے گیس خریدنے کے لیے تیار نہیں ہے ایران میں غیر ملکی سرمایہ کاری نہ ہونے کے برابر ہے لیکن حالیہ میں ہی چین نے ایران میں اربوں ڈالر کی سرمایہ کاری کرنے کا معایدہ کیا ہے ایران کی پریشانی یہ ہے کہ وہ لمبے عرصے تک تیر اور گیس پر اپنی میشت کو نہیں چلا سکتا اسی اپنی انڈسٹری اور ایک سپورٹس میں بڑھانا ہوں گی جس کے لیے عالمی پبندیوں کا خاتمہ ہونا بہت ضروری ہے اپنے مسائل کی وجہ سے ایران ایک بہت بڑی سیاسی قوت تو نہیں بن سکا لیکن عراق شام لبنان غزہ اور یمن کافی حد تک ایران کے سیاسی اثر میں ہیں اس وجہ سے عالمی طاقتیں ایران کو کبھی بھی نظر انداز نہیں کر سکتی امریکہ اسرائیل سعودی عرب اور متعدہ عرب امراد ایران کے کھلے دشمن ہیں اور اس کا خاتمہ چاہتے ہیں جبکہ روس چین پاکستان اور ترکی کا شمار ایران کے قریبی یا پھر دوست ممالک میں ہوتا ہے اس لیے ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایران مشکہ بستہ کی تیسری بڑی فوجی طاقت تو ہے لیکن عالمی پابندیوں امریکہ کے ساتھ کشید کی اور کمزور دفاع ٹکنولوجی کی وجہ سے ایران کمزور وکڑ پر کھڑا بڑا ملک ہے